مائن اف نولیش کے معزز سامین السلام علیکم جب حشر ورپا ہوگا تو سورج چند فٹ کے فاصلے پر شدید ترین گرمی برسارہ ہوگا یہاں تک کہ لوگ اپنے پسینے میں ڈوبے ہوں گے یہ دہشتناک دن ہوگا جب بچے خوف سے بڑے ہو جائیں گے اور بڑے تھر تھر کامپ رہے ہوں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے غزب سے تاہم بقول قرآن بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم اس وقت بھی کئی چہرے خوشباش اور مسرر زیادہ ہوں گے کیونکہ وہ دنیا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ڈڑتے رہے تھے اس نازو وقت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سات لوگوں کو خصوصی پروٹوکول دے گا وہ خوش نصیب لوگ کون ہوں گے آئیے ہماری ویڈیو میں دیکھتے ہیں سامین اکرام سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہور سے روایت بخاری شریف کی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سات آدمی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اس دن اپنے سائے میں جگہ دے گا جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سائے نہ ہوگا ایک انصاف کرنے والا حکمران دوسرا وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں پل کر پڑوان چڑھا یعنی وہ نوجوانی میں ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگا رہا ہے یعنی کہ بڑا ہو گیا اور اس کے بعد اس نے اللہ سے لو لگائی بلکہ وہ شخص جو نوجوانی میں ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگا رہا تیسرا وہ آدمی جس کا دل مسجدوں میں اٹھکا ہوا ہے یعنی ایک نماز پڑھتا ہے پھر اس کا دل دوبارہ مسجد کی طرف مائل ہوتا ہے کہ اب دوسری نماز کا وقت ہو جائے گا تو اس کا دل مسجد ہی کی طرف لگا رہتا ہے چوتھا وہ آدمی جو اللہ کی رضا کے خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اسی کی وجہ سے باہم جمع ہوتے ہیں اور اسی پہ ایک دوسرے سے جدہ ہوتے ہیں یعنی خالص اللہ عز و جل کے لئے محبت رکھنا یا لوگوں سے مل جول رکھنا اس میں کسی مراقبے میں شرکت کرنے والے کسی مذہبی مجلس میں شرکت کرنے والے یا بھائیوں سے مل جول اس لئے رکھنے والے کیونکہ اللہ کو پسند ہے تو وہ جب بھی ملتے ہیں اللہ عز و جل کی محبت میں تو پھر اللہ عز و جل ان کو عرش کا سائع عطا فرمائے گا روزِ محشر پانچ واپ وہ آدمی جس کو منصب اور جمال والی عورت دعوتِ گناہ دے اور وہ اس کے جواب میں یہ کہہ دے میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں یعنی وہ عورت جس نے جس کے پاس مال بھی ہے جمال بھی ہے خوبصورت بھی ہے اور وہ کسی شخص کو لبھانے کے لئے اس کو بلاتی ہے زنا کے لئے یا گناہ کی دعوت دیتی ہے لیکن وہ صرف اللہ سے ڈر کی وجہ سے اس کو جواب دے 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 کہ میں اس گندے کام میں نہیں بڑھ سکتا چھتا آدمی وہ آدمی جس نے اس طرح خفیہ صدقہ کیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی یہ علیم نے ہوا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے یعنی پوشیدہ طور پر خفیہ طور پر صدقہ کرنے والا اللہ عز و جل عرش کے سائع میں جگہ دے گا قیامت والے دن اعلانی طور پر صدقہ کرنے میں ریاکاری کا ڈر ہوتا ہے دکھاوے کا ڈر ہوتا ہے لیکن کیونکہ خفیہ صدقہ خالص اللہ عز و جل کیلئے کیا جاتا ہے چھپا کے کیا جاتا ہے اللہ عز و جل کو دکھانے کیلئے کیا جاتا ہے نہ کہ مخلوق کو لوگوں کو لہٰذا اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور اسی کی وجہ سے عرش کا سائع اس شخص کو عطا فرمایا جائے گا جو خفیہ صدقہ کرتا ہے ساتھوں وہ آدمی جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کے آنکھوں سے آسو روا ہو گئے تنہائی میں بھی وہی بات ہے کہ خالص اللہ عز و جل کے لئے عمل ہوگا اور وہ اللہ کو ہی یاد کرے گا اور اللہ ہی کو دکھانے کے لئے آسو بھائے گا نہ کہ لوگوں کو دکھانے کے لئے ریاکاری میں آسو بھائے گا اسی لئے خالص اخلاص کے ساتھ یہ تمام جو عبادت کرے گا انسان اللہ عز و جل اس کو قیامت والے دن روزہ محشہ عشقہ شہرہ نصیب فرمائیں گے انشاءاللہ عز و جل اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ روزہ محشہ کی تمام سختیوں سے ہم سب کو محفوظ رکھیں اللہم آمین